ساتھ دے جانا پڑے گا شادیوں میں بھی ساتھ دے جانا پڑے گا اور یہاں بھی آج تو اکل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جے بڑی عمر کی سمجھیں گے یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں اٹھانہ سال کی معلوم ہونا چاہیے یاد رکھو یہ ظلم ہے اے خاتونِ جنت کی قنیدو اللہ کے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھوٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا سواب عطا فرماتا ہے ایک جان کو نئی زندگی دینے کا سواب عطا فرماتا ہے اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فریشتہ آ کر اس کی پیٹ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے عامال شروع کر کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اللہ اگر اس لئے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو اگر کوئی بیماری ہو واقعی کوئی مجبوری ہو دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے لیکن اگر اللہ سینے میں گزہ دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاو اور دودھ پلاتے وقت گانوں میں ایر فون نہیں ہونا چاہیے دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی ایسیویل پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب دودھ پلاؤ تو دروش شریف زبان پر ہو جب دودھ پلاؤ نات مصطفی زبان پر ہو جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو کوشش کرو باوضو رہو اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم دروش شریف پڑھو دروش شریف پڑھو نات شریف پڑھو اس کی اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی میری بہنوں ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادہ دادی کا عدد بتاؤ بچوں کو چچا چچی کا عدد بتاؤ بچوں کو کھالا کھالو کا عدد بتاؤ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نڑائی جھگڑا مت کرنے دو ان کے سامنے بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میہ بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا ہر میہ بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا یہ گھر گھر کی کہانی ہے ہر گھر کی کہانی ہے لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو کیونکہ جب بچوں کے سامنے مات آپ گرتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے مایوس ہو جاتے ہیں بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں صبر کرو شکوے نہ کرو تم شکوے کروگی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے شکر کا زوق پیدا کرو شکر کا شوق پیدا کرو جانتی ہیں میری بہنوں یہ اولیاء اللہ اتنے نیت تھے آج آ کر بات نہیں آتی ہے سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے جانتی ہیں میری بہنوں آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پر شکوے کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقہ کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا فاقہ کسے کہتے ہیں بھوکے رہنا بھوکے رہنا فرماتے ہیں ہمارے گھر میں تین تین دن کا فاقہ ہوتا لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی کیوں شکایت نہیں ہوتی کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا کھانے میں وہ نزت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں نزت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اور جب کئی دی تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں اپنی امی سے پشتا امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے اللہ کی مہمان کب بنے گے اے خاتون جنت کی قریضے خدا کے لئے اگر آپ نے اپنے بچوں کی درویت نہیں کی یعنی ان میں اللہ کا خوف نماز کی عادت باوضو رہنے کی عادت دین مذہب اور مستق ان کو نہیں سکھایا تو جیسے آج کی بوڑی عورتی اور بوڑے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے آپ بھی رو سکتی ہے کہنے والوں نے کہا ایک عبرت کی بات لکھی کہ ایک نوجوان کو چوری کی وجہ سے اتنی چوری کی اتنی چوری کی کہ چوری کرتے کرتے ہو بڑا چور اور ٹاکو بٹ گیا تو حکومت نے سزا سنائی اس کو فانسی دے دی جائے یہ اتنا بڑا چور بن گئے آئے کہ اس کے چور ہونے کی وجہ سے من کو کوئی خطرہ آئے اس لئے اس کو فانسی دے دی جب فانسی دیتے ہو تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی آخری خواہش کیا ہے اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا لوگوں نے سوچا چور بڑا ہے لیکن ماں کا عدب کرتا ہوگا ماں کو لایا گیا تو اس نے ماں کا کان نوچ لیا تو لوگوں نے اس کو سرزنش کی دانہ دیا بدبکھ مرتے وقت بھی ماں کو دکھ دے رہے کہا یہ میری فانسی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ میری یہی ماں ہے جب میں نے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کی تھی تو اس وقت میں اپنے ماں کی اسی کان میں آکے کہتا تھا میں نے پیسے چھوٹائے میں نے سامان چھوٹایا میں نے یہ چھوٹایا وہ چھوٹایا تو اس وقت میری ماں مجھے کہتی تھی جا لے جا کر کے چھپا دے کاش اگر میری پہلی چوری پر میری ماں نے مجھے تماشا مار کر کے روپ دیا ہوتا تمہیں اتنا بڑا چور نہ بنتا میری بہنوں بچوں کی کلتیوں کو نظر انداز مت کرو یہ سوچ کر کہ ابھی تو یہ بچہ ہے گالی دے رہے بچہ ہے گانا گارا ہے بچہ ہے ناچ رہے بچہ ہے نہیں بلکہ اسے روکو اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں اپنے بچوں کو بددعا مت دو اپنے بچوں کو بات بات پہ دوٹو مت اپنے بچوں کو مارو مت نہ ان کو مارنے کی عادت ڈالو نہ ان کو ڈاٹنے کی عادت ڈالو نہ ان کو بددعا دو یاد رکھنا بددعا تو کبھی مت دینا کبھی مت دینا کبھی مت دینا اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی فوراں قبول ہے اور ماں باپ کی بدلہ بھی فوراں قبول ہے میری بہنوں تم اپنی اولاد کو غصے میں کہتی ہو مر جا اور تباہ ہو جا اور برباد ہو جا یاد رکھنا ماں نے کہا